بسم اللہ الرحمن الرحیم سائٹنگ کا بالکل مجھے بہت زیادہ خوشی ہے آج کے اس جو ایمنٹ آرگنائز کرائے گیا اس پر مجھے بہت زیادہ خوشی ہے صرف آپ بچوں کے لیے میری تین چار گزارشات ہیں میں چاہتا ہوں آپ لوگ بہت وار سے سنیں پہلی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اسلام آباد کے تضامیہ نے اپنی دور نئی سرویس سٹارٹ کی ہے سٹی ایب اسلام آباد کے نام سے اگر آپ کو کوئی بھی تنگ کرتا ہے اگر آپ کہیں شاپنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کو روڈ پہ کوئی گاڑی تنگ کر رہی ہے آپ کو موٹر سائکل کوئی تنگ کر رہے ہیں آپ نے اس کی تصویر کھینچ نہیں ہے اور ہماری ایپ پہ بھیج دی رہی ہے ہمیں سوشل میڈیا پہ بتانے ہم فوری طور پہ ایکشن لیں گے اسلام آباد کو ہم خواتین کے لیے موسٹ سیکیور سٹی بنانا چاہتے ہیں اور آج کا یہ جو ہمارا فنکشن ہے آج کا بھی جو ہمارا یہ فنکشن ہے یہ آپ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے کہ آپ آئیں آپ اپنی مرضی سے جو کرنا چاہتے ہیں آپ سائکلنگ کریں آپ بائک چلائیں آپ گاڑیاں چلائیں کوئی اسلام آباد میں یہ جرت نہ کرے کہ وہ آپ کو تنگ کر سکے نمبر وان نمبر ٹو ایک اور خوش خبری ہے جو میں آج یہاں پہ ریناؤنس کرنا چاہتا ہوں ایس ایس ڈیو کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور میں آپ کی آج کی تنظیم کے ساتھ یہ پرامس کر رہا ہوں کہ ہمارا لیبر ڈپارٹمنٹ آپ کے والٹیئرز کے ساتھ مل کے اسلام آباد کی تمام بڑے ایریاز کی انسپیکشن کرے گا اور وہاں پہ یہ انشور کرے گا میں پرسنری تو یہ بلیف کرتا ہوں کہ یہ آپ کی برابر ویج تو کیا آپ کو ویج زیادہ ملنی چاہیے کیونکہ جس مسئیبت سے آپ نکل کے آتی ہیں جس معاشرے کی جن چینز کو آپ توڑ کے یہاں تک پہنچتی ہیں آپ لوگوں کو تو زیادہ یہ کام ملنا چاہیے اسلام آباد میں ہم نے اس کو ایگزامپل اس طرح بنایا کہ ہمارے ساتھ خود ایڈیشنل ڈیپٹی کمیسٹر خاتون ہیں ہماری ایک سیشن جج خاتون ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک خاتون اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی ایک لیڈی جج آ چکے ہوئی ہیں تو چیزیں بہت بہتری کی طرف جاری ہیں ہم اس قوز میں سب مل کے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم چاہے مرد ہوں ہم آفیسرز ہوں ہم خواتین ہوں ہم جیسے بھی ہیں ہم سب کے ساتھ اس قوز میں آپ سب لوگ کے ساتھ ہیں میں تمام بچوں کو جو آج کے ہمارے ہیروز ہیں جس میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو بارے بعد پیش کرتا ہوں اور ابھی سپورٹ کا علاق کرتا ہوں تینکیو شاید ڈی سی صاحب کی جہاں پہ موجودگی اس چیز کی انکرنجمنٹ ہے کہ یہ چیزیں یقیناً بہتر ہوں گی کیونکہ ٹرسٹک ایٹمنسٹیشن ہو حبومت ہے بگ تو ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو آفیسیس ہیں انٹسٹیز ہیں وہاں پہ جا کے وزٹ کریں منٹرنگ کریں اور دیکھیں کہ کیا خواتین کے لیے سیف مرکنگ فارمنٹ ہے کہ نہیں ہے وہاں پہ حراؤسمنٹ کمیٹیز بنی ہوئی ہیں کہ نہیں بنی ہوئی وہاں پہ ان کو پوری بیٹ جو ہے وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اس حالے سے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہے جو پرپیر کیا گیا ہے ہماری ممن ورکرز الائنس جو مختلف انڈسٹیز کی خواتین ہیں ان کی طرف سے اور اصل ہیروز اس ساری ایکسسائز کی وہ یہ خواتین ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہے چارٹر آف ڈیمانڈ ہم لوگ جو ممن ورکرز الائنس کی رخواہتین حالت کے لئے ہمیں ایک دیش کر رہے ہیں ہوتا ہے کہ ممن ورکر الائنس پاکستان کے چودہ دسلا میں اس کا جوانہ لے گروپ بنا ہوا ہے بجانے کے کہ ملکنوں اور پاکنوں کے ملکنوں کے لئے ان کی جوانہ بخوری کے لئے ان کی جوانہ بخوری کے لئے ملکنوں کے لئے برجہ آتم موجود ہیں مہت سارے ایسے اور بھی مسائل ہیں جو کہ اس سے جڑے گئے ہیں صرف یہ کہ اجرت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ خواتین کی تعداد کا بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو میڈیا میں بہت کم خواتین اب نظر آتی ہیں جو ایک فائنیلشل پرائسز ہمارے میڈیا کے اوپر سے گزر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور اس میں جب نکالا گیا جنرلس کو تقریباً آٹھ ہزار جو کہ اجرت کو سیہت کو تعلیم کو کبرٹی تھی تو جب کھے اچھی صوفت بیت یا انسانی جو سٹوریز نے انہیں کبرٹی تھی اور وہ آپ کو میڈیا میں نظر میں آتی ہیں اس لئے آپ کو میڈیا میں سف سیاست نظر آتی ہے